اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم السلام علیکم سوشل میڈیا کی دنیا کی مشہور ترین ہستی اللامہ منظور احمد مہنگل صاحب کے جنہوں نے شیعہ کے خلاف انتہائی نازیبہ اور غیر اخلاقی رفاظ استعمال کیے جبکہ دین اسلام ہمیں اخلاقیات کا درست دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِنْ عَزِيم کہ بے شک آپ اخلاق کی عظیم منزل پر فائز ہیں عزیزان محترم اس طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اِنَّمَا بُعِسْتُ لِعْتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے مبوث کیا گیا ہے عزیزان محترم دیکھئے کہ تعلیمات اسلامی میں اخلاق کا کیا درجہ ہے کتنا مرتبہ اور کیا قدر و قیمت ہے عزیزان محترم لیکن علامہ منزول احمد مہنگل صاحب نے شیعہ کے خلاف انتہائی غیر اخلاقی الفاظ استعمال کیے آئیے ان کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں شین و یا آین و ہا شین سے شیطان یا سے یہودی اور آین سے عیسائی ہا سے ہندو مراد ہے شیطان یہودی عیسائی ہندو چاروں مل کر کے یہ شیعہ بڑھا ہے آپ نے علامہ منزول احمد مہنگل صاحب کی طوفانِ بدتمیزی تو دیکھ لی کہ جو نازیبہ الفاظ انشیعہ کے متعلق استعمال کیے ہیں اب میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیوبندی لفظ میں سات حروف ہیں دال سے دجال یا سے یہودی واو سے واہیات با سے بدمت نون سے نصرانی دال سے دیوس اور یا سے مراد یزیدی ہے عزیزان محترم جب یہ الفاظ مل جائیں تو اس کا مجموعہ دیوبندی کہلاتا ہے اور اس لفظ کا اگر آپ حقیقی مصداق دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ علامہ منزول احمد مہنگل صاحب ہیں کہ جنہوں نے شیعہ کے خلاف حرزہ سرائی کی تھی عزیزان محترم دین اسلام ہمیں اخلاق کی تعلیمات دیتا ہے لیکن علامہ صاحب میں بحیثیت عالم دین اخلاق کا فقدان ہے عزیزان محترم میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دیوبندی مسئلہ کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرو جیسے الفاظ یہ کے متعلق مولانا موصوف نے استعمال کیے ہیں لیکن میں ان کو آئینہ دکھانے کے لیے مجبور تھا کہ میں بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا عزیزان محترم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہمیں بھی آتا ہے اور امیر المہمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پتھر جدر سے آئے اسے وہیں پلٹا دو کیونکہ سختی کا جواب سختی کا دفعہ سختی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو بلینے کا مقصد صرف اور صرف علامہ منظور احمد میندل صاحب کو جواب دینا تھا کہ جو شیعہ کے خلاف انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے اس کا یہ مو توڑ جواب ہے اور اگر اور اگر میری اس ویڈیو سے کسی دیوبندی بھائی کی دل اظہاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں لیکن میں مجبور تھا کیونکہ آپ کے عالم نے شیعہ کے خلاف ایسی زبان استعمال کی ہے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ شیعہ کا مطلب اور مفہوم جو انہوں نے واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے وہ قطعا نہیں ہے جبکہ فتح البالی میں علامہ حجر اسفلانی نے دکھا ہے کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو علیہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لہٰذا ایسا مفہوم بیان کرنا جو شیعہ کے منعفی ہو اس کا جواب بہت ضروری تھا والسلام علیکم جو شیعہ